اسلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ لوگ تو سو کالڈ ایکس مسلم ساحل ڈیبیٹ میں اپنی قراری ہار کے بعد باخلات میں الٹے سیدھے چیلنجز پاس کر رہا ہے زیاد پٹیل صاحب نے ڈیبیٹ میں اس چیز کو بہت کلیرلی ایکسپلین کیا تھا پھر بھی ساحل اور اس کے بھکت سمجھنے کو ریڈی ہی نہیں ہیں اور ناسمجھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر جگہ کمنٹس کرتے پھر رہے ہیں کہ یار تم لوگ اپنی نو سال کی بیٹی کا نکاح کسی باون سال کے آدمی سے کراؤ گے کیا سوچو زرہ سوچو خود سوچو یہ کتنا ایول ہے اور ساحل بھی کنوینینٹلی ڈیبیٹ میں زیاد پٹیل صاحب کے آرگیومنٹس کو اگنور کر کے بیکار کے جہالت بھر چیلنجز کر رہا ہے لیکن دونٹ وری میں ان کو اتنی آسانی سے ناسمجھ بننے کی ایکٹنگ بھی نہیں کرنے دوں گا آج میں اس سوال کو پھر سے ایڈریس کروں گا کہ کیا اسلام آج نو سال کی بچی سے نکاح کی اجازت دیتا ہے اور کیا ہم مسلمز اپنی بیٹی کی شادی کسی زیادہ عمر کے آدمی سے کرائیں گے اور جو بھی آج ہم بات کریں گے وہ سب آثنٹک حدیثوں سے آثنٹک ریپورٹ سے آثنٹک سورس سے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ اسلام میں میریچ کنزیومیٹ ہونے کے لیے پیوبرٹی آنا ضروری ہے جس کا ایویڈنس ہے قرآن کی چیپٹر فور ورس سکس جس میں دکھا ہے کہ اناتھو کو میریجیبل ایج تک جانشتے رہو یعنی پیوبرٹی تک جانشتے رہو تو اسلام میں بینہ میریجیبل ایج کے میریج کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے میریج کے لیے پیوبرٹی کا ہونا ضروری ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ فیزیکل کپیسٹی ہونی چاہیے لڑکی میں ایسا نہ ہو کہ اس کو فیزیکلی کوئی حام ہو میریج سے اس کا ثبوت کئی صحیح حدیثوں سے ہم کو مل جاتا ہے پروفیٹ پیس بی اپونم نے فرمایا کہ حام نہیں ہونا چاہیے حام کو ریموو ہونا چاہیے اور امام نووی جو کہ ایک اسلام کے بہت فیمس سکولر ہیں اور کمنٹیٹر ہیں انہوں نے صحیح مسلم کی کمنٹری میں لکھا ہے کہ شادی کنزیومیٹ مکمل ہی جب کری جا سکتی ہے جب لڑکی انٹرکاوس کے لیے ریڈی ہو فیزیکلی ریڈی ہو ورنہ میریج کنزیومیٹ ہی نہیں کی جا سکتی ہے اور فیزیکلی فٹ ہونا ہر لڑکی میں الگ الگ ہوتا ہے ویری کرتا ہے مطلب کوئی لڑکی کم عمر میں فیزیکلی فٹ ہو جاتی ہے لیکن کوئی لڑکی زیادہ عمر میں بھی فیزیکلی فٹ نہیں ہو پاتی فور اگزامپل اگر ایک پچیس سال کا لڑکا ایک ستر سال کی وومن سے شادی کرنا چاہے تو اسلام کے اکورڈنگ کر نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر حارم آ سکتا ہے برائیڈ کو کیونکہ وومن کی ایج زیادہ ہے اور فیزیکلی فٹ نہیں ہے اسی وجہ سے نہیں ہو سکتی میریج اور یہی سب معاملہ ان لڑکیوں کا بھی ہے جو ڈیسیبلڈ ہیں یا زیادہ ایج کی ہو گئی ہیں یا فیزیکلی ریڈی نہیں ہے کسی اور وجہ سے تو جب تک میریج اسلام میں نہیں ہو سکتی جب تک لڑکی فیزیکلی فٹ نہ ہو اکورڈنٹو اسلام تو اسلام میں مکمل میریج کے لیے پیوبرٹی چاہیے پلس فیزیکل کیپیبلٹی ہونی چاہیے پلس سائکولوجکلی بھی ریڈی ہونی چاہیے لڑکی اور اس لڑکی کا کنسینٹ ہونا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا بہت ثبوت اویلیب ہے کئی حدیثوں میں صحیح بخاری 6970 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کو جب تک میریج میں نہیں دینا چاہیے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری 5138 اس حدیث میں ہم کو بہت انٹرسٹنگ واقعہ ملتا ہے جب ایک فادر نے اپنی بیٹی کی مرضی کے بنا ان کی شادی کر دی تھی تو وہ لیڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کے لیے گئی اور کہا کہ میرے فادر نے میری مرضی کے بنا نکاح کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت وہ نکاح کو انوائلڈ ڈکلیئر کر دیا کہا کہ کوئی شادی ہوئی ہی نہیں اور بھی کئی ملٹپل ایویڈنسز ہیں جس سے انڈینائیبلی اپروو ہوتا ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بنا اسلام میں شادی ہو ہی نہیں سکتی لڑکی کا کنسینٹ ضروری ہے لاسٹلی ولی کا کنسینٹ بھی ضروری ہے فادر کا کنسینٹ بھی ضروری ہے تب جا کے میریج آلاوڈ ہوتی ہے اسلام میں یہ کرائٹیریا ہے میریج آلاوڈ ہونے کا جب تک یہ کرائٹیریا پورا نہیں ہوگا میریج آلاوڈ نہیں ہے اسلام میں تو ہم لوگ شروع سے اس کرائٹیریا پر ڈیبیٹ کر رہے تھے نہ کہ ایج پر اب کوئی لڑکی اگر اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کرتی تو اس کی میریج نہیں ہو سکتی اگر ایک ستر سے اسی سال کی اولڈ وومن اس پورے کرائٹیریا پر فٹ ہو جائے گی تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا بینہ کسی پرابلم کے اگر نہیں ہوتی تب نکاح نہیں ہوگا اسلام میں ایج میٹر نہیں کرتی ہے کرائٹیریا کرتا ہے سپوز کرو کوئی لڑکی ہے پچیس سال کی لیکن فزیکلی فٹ نہیں ہے یا ڈیسیبلڈ ہے تو اگر صرف ایج کو دیکھا جائے تو وہ پچیس سال کی ہے ایج کے لحاظ سے تو اس کی شادی ہو جانی چاہیے کیونکہ وہ لڑکی پچیس کی ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ شادی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک لڑکی فزیکلی فٹ نہ ہو ریڈی نہ ہو تو جب تک شادی نہیں ہو سکتی ایک ومن پچیس کی ہو پچاس کی ہو یا نو کی ہو اگر وہ اس کرائٹیریا کو پورا کرتی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اس میریج پر اوبجیکشن نہیں کر سکتا تو ہم اس کرائٹیریا کو ڈیفینڈ کریں گے نہ کی نو سال کی ایج کو ہو سکتا ہے کوئی لڑکی اس کرائٹیریا کو نو سال کی ایج میں پورا کر لے ہو سکتا ہے یہ کرائٹیریا چالیس سال کی عمر تک پورا نہ ہو اگر اس کرائٹیریا پر کوئی اعتراض ہے تو وہ بتاؤ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نو سال میں آپ شادی کر سکتے ہو ہم کہتے ہیں عمر چاہے پچاس ہو یا آٹھ ہو یا دس ہو یہ کرائٹیریہ اگر پورا ہو رہا ہے تو ہم کوئی نہیں ہوتے میریج پر اوبجیکشن اٹھانے والے ایک اگزامپل سے میں آپ کو اپنی بات سمجھاتا ہوں ایتھیسٹ این گارڈ میں بلیف کرنے والے دونوں یہ اگزامپل سے ریلیٹ کر پائیں گے ایتھیسٹ جو ہیں وہ سپوس کریں کہ فیوچر میں ہم لوگ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ایڈلٹ ہیومن مشین کے اندر بنا سکتے ہیں سپوس کریں میں نہیں کہہ رہا ایسا ہو سکتا ہے سپوس کریں کہ ہم لوگ فیوچر میں اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ایڈلٹ ہیومن مشین کے اندر بنا سکتے ہیں اور جو لوگ گارڈ میں بلیف کرتے ہیں وہ یہ سپوس کرو کہ ایک گارڈ نے ایک ہیومن بنایا اور اس کو ایک دن میں complete بنا دیا ایک دن میں adult human God نے بنایا اگر God exist کرتا ہے تو وہ ایک دن میں ایک adult human بنا سکتا ہے بلکہ ایک نہیں عربو adult humans بنا سکتا ہے ایک second میں اگر God exist کرتا ہے but suppose کہ God نے ایک adult human بنایا ایک دن میں تو technically جو human God نے ایک دن میں ready کیا اس کی عمر تو ایک دن ہی ہوگی تو اگر اس ایک دن کے human کو شادی کرنی ہوگی تو بھکتو کے اکورڈنگ وہ شادی نہیں کر پایا گا کیونکہ وہ تو صرف ایک دن کا ہے ہے نا بھکتو لیکن اسلام کے اکورڈنگ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایک دن کا ہے یا ایک ہزار سال کا ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ criteria وہ پورا کر سکتا ہے کیا وہ puberty تک پہنچ گیا ہے کیا وہ physically psychologically ready ہے اور کیا consent دے رہا ہے اور کیا ولی کا consent ہے اگر یہ criteria پورا ہو رہا ہے تو ہم کون ہوتا ہے marriage پر سوال اٹھانے والے ہم 9 سال کو defend نہیں کر رہے ہم criteria کو defend کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی لڑکی اس کو 9 سال میں complete کرے کوئی 15 میں کوئی 18 میں کوئی 20 سال میں یا کوئی 70 سال کی بھی ہو کے نہ complete کرے ٹھیک ہے ہم اس criteria کو defend کرنے بیٹھ ہیں اب سوال یہ آیا کہ کیا اس زمانے میں حضرت عائشہ 9 year کی age میں puberty تک and physically ready ہو گئی تھی جواب ہے yes اس کے بہت سارے evidences ہم کو ملتے ہیں اس زمانے میں worldwide ساری لڑکیاں جلدی ہی puberty attain کیا کرتی تھی کیونکہ اس زمانے میں ایک تو average life expectancy کم تھی پرانے سمیں میں لوگوں کی عمرے 25 سے 35 سال ہی ہویا کرتی تھی کیونکہ اس ٹائم کوئی medicine نہیں تھی کوئی vaccine نہیں تھی چھوٹے چھوٹے infections کی بھی دوائیاں نہیں تھی اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مرض بینا دوائیوں کے بڑے بن جایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے 20 سے 35 سال کی age تک پرانے سمیں کے لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا اور آج medical advancements کے بعد عمرے بڑھ چکی ہیں پرانے سمیں میں جہاں ایک آدمی کی average life expectancy کیول 20 سے 35 سال تھی تو یہ آج 70 سے 80 سال ہو چکی ہے medical advancements کے بعد تو پرانے سمیں میں لڑکی جلدی مچیور اسی وجہ سے ہو جاتی تھی کیونکہ ایک تو عمر کم تھی اور صحیح چین روایتوں سے ہم کو ملتا ہے کہ اس سمیں پر کئی علاقوں کی لڑکیاں 9 سے 10 سال کی age میں pregnant ہو جایا کرتی تھی اس سمیں یہ normal تھا اور سنیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کیول 12 سال کی age میں جی ہاں حضرت عائشہ کیول 12 سال کی age میں جنگ میں participate کرتی تھی اور soldiers کو heavy water skin بھر کے پانی پلاتی تھی آج دنیا کے کون سے کونے میں 12 سال کے بچے کے کام کرتے ہیں مجھے کوئی کونہ نہیں پتا اور 14 سے 15 سال کے بچے یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 14 سے 15 سال کے بچے وہ بچے نہیں تھے 14 سے 15 سال کے لڑکے جنگ میں لڑتے تھے اب آپ خود سوچو کیول 15 سال کا so called بچہ جنگ میں لڑ رہا ہے جنگ میں لڑ رہا ہے تو اس کی training کب شروع ہوئی ہوگی جنگ میں لڑنے سے پہلے تو training ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جنگ میں جا سکتے ہو بینا training کے پہلے آپ training کروگے بعد میں آپ کو جنگ میں جانے کی permission ملتی ہے آج دنیا کے کون سے علاقے میں آپ کو 15 سال کے بچے جنگوں میں participate کرتے ہوئے ملیں گے کہیں نہیں ہوتا تو یہ evidences کافی ہیں یہ show کرنے کے لیے کہ پرانے سمیں میں عمرے کم تھی اور لوگ جلدی adult ہو جایا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کے بارے میں تو ہم کو یہاں تک ملتا ہے کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کی ماں ان کو healthy کرنے کے لیے کیونکہ وہ کمزور تھی تو ان کو healthy کرنے کے لیے ترہا ترہا کی چیزیں کھلا رہی تھی اور کیا چاہیے بھکتو ان کی مدر کو جتنا ویٹ صحیح لگتا تھا اتنا وہ ہو بھی گئی تھی اور حضرت عائشہ نے اپنی پوری life میں یہ نہیں کہا کہ ان کی مرضی کے بینا marriage ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ہی نہیں بلکہ اپنی تمام وائفز کو choice دی تھی اور کہا تھا کہ اگر چاہو تو مجھے چھوڑ دو ان کی کسی بھی وائف نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا تھا خود حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ نے ہم کو choice دی تھی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا تو حضرت عائشہ physically mentally اپنے consent کے ساتھ اپنے ماں باپ کے consent کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی ان بھکتوں کو کیوں مرچی لگ رہی ہے آج تو اگر اب بھی کوئی بھکت آپ سے یہ کہے کہ 9 سال میں تم اپنی بیٹی کی شادی کروگے کیا تو اس سے کہنا کہ ہم age نہیں دیکھتے ہم یہ سب criteria دیکھتے ہیں اگر وہ ready ہے physically ready ہے psychologically ready ہے اس کا consent ہے میرا consent تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے اور اب سوال یہ آیا کہ کیا آج کے دور میں اسلام 9 سال کی بچی سے شادی کی اجازت دیتا ہے تو اگر آپ کہہ رہے ہو 9 سال کی بچی تو بالکل نہیں دیتا اگر آپ بچی اس کو کہہ رہے ہو تو وہ adult نہیں ہے وہ ایک بچی ہے تو 9 سال کی بچی سے نہیں دیتا اگر کوئی 9 سال کی age میں اس criteria کو پورا کر دیتا ہے تو تب کوئی problem نہیں ہے کیونکہ اس کا consent ہے وہ physically ready ہے وہ psychologically ready ہے اس کا خود کا consent ہے اس کے parents کا consent ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے لیکن بچی سے شادی کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ بچی means چھوٹی بل تو 9 سال کی age میں آج دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں یہ criteria پورا نہیں ہو پاتا اسی وجہ سے اسلام اس شادی کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس سے health نقصان ہو سکتا ہے health risk ہو سکتا ہے تو یہ criteria پورا نہیں ہو پائے گا اسی وجہ سے شادی بھی نہیں ہو پائے گی اگرچہ لڑکی کی مرضی بھی ہو تب بھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ criteria پورا نہیں ہو رہا لیکن سارے کے سارے اسلاموفوبز ان حدیثوں کو ignore کر رہے ہیں جہاں لڑکی کے consent کی بات ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ physical harm نہ ہو ان سب کو ignore کر کے صرف 9 سال پر فوکس کرتے ہیں تو یہ ان بھکتوں کی منافقت ہے اور ان کے بھکت ہونے کی نشانی ہے